جب رب زمین کو بھی مردہ نہیں رہنے دیتا تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ دل بنجر رہیں تو جو زمین کی زندگی کے لیے پانی اور چشمیں اور زمین کی زندگی کے لیے نچڑتے بادل جس نے جو ہے وہ بنائے ہیں اس نے دلوں کی زندگی کے لیے نبی بھی بھیجے ہیں رسول بھی بھیجے ہیں کتابیں بھی بھیجی ہیں اور مسلحین کو بھی بھیجا ہے تاکہ دلوں کی بستیاں غیر آباد نہ رہیں جس طرح مردہ زمین پر بارش برسی تو روئیدگی پیدا ہوئی اس طرح اہل اللہ کی صحبت میں جانے والے دلوں کی زندگی پایا کرتے ہیں اور نبیوں کے قرب میں رہنے والوں کے دلوں میں کبھی صداقت کے پھول کھلتے ہیں کبھی عدالت کے پھول کھلتے ہیں کبھی سخاوت کے پھول کھلتے ہیں کبھی ولایت کے پھول کھلتے ہیں تو یہ ساری ساری کرشمہ سازیاں اس رب نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہیں آفالا یا شکرون یہ لوگ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہیں اصل نعمتوں کی بہتات بعض قاتل انسان کو غور نہیں کرنے دیتی حالانکہ نعمتوں کی بہتات پر بندے کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے بھوک پیاس کاٹی ہو تو پھر نعمت ملے تو پھر اسے پتا چلتا ہے وہ ایک مقولہ ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے تو چونکہ ہمیں یہ اتنا کچھ مراحل جو تیہ کر کے یہ سبزہ یہ اناج یہ پھل جو ہمارے تک پہنچتے ہیں ہمیں کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوا پلیٹ میں سجے ہوئے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم نے کبھی اس پہ تدبری نہیں کیا کہ کتنے مراحل تیہ کیے تھے ایک بزرگ تھے تو وہ کھانا کھانے بیٹھے تو روٹی ایک جانب سے تھوڑی سی جلی تھی تو ایک شخص نے اس کو اٹھا کے ایک جانب پھینک دیا تو وہ بزرگ فرمانے لگے مخاطبہ کر کے ایک شخص سے کہ کسان سہری کے وقت اٹھا جب سارا زمانہ سویا ہوا تھا اس نے حل جوتے اور جا کے زمین کو پھارا اور پھر دو تین دن تک وہ زمین کو نرم کرتا رہا پھر وہ بیج لے کر کے گیا بیج ڈالا پھر سہاگا چلایا پھر اس کے بعد اس نے پانی دیا اور وہ بھی بیل اس نے جوہے وہ جوتے کونے پہ اور کونے سے پانی نکالا اور زمین کو سیراب کیا پھر اس کے بعد جب روئیدگی پیدا ہوئی تو جڑی بوٹیاں بھی اگ گائیں تو وہ کسان پہلے تو خود اکیلا جاتا تھا اب اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گیا اور ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ساری جڑی بوٹیاں نکالتا رہا اور کئی دن اس عمل میں لگ گئے پھر پانی دیتا رہا رب بھی احتمام فرماتا رہا بارشیں بھی برستی رہیں جب بارش نہیں آئی تو ضرورت پانی کی تھی تو اس نے پھر جو ہے وہ کونے پر بیل جوتے اور پھر پانی دیا پھر جو ہے وہ چاند جو تھا اس کی چاند نہیں اس کے اوپر لگے ہوئے اناج کے اندر رس بھرتی رہی اور مٹھاس پیدا کرتی رہی اور سورج اس کو پختہ کرتا رہا پھر وہ گندم پک گئی تو شدت کی گرمی کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ آئے اور اس کو کاٹتے رہے اور سخت دوپہر میں کاٹ کر کے انہوں نے اس کو بان دیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے خوشیں الگ کیے اور پھر خوشوں سے اناج الگ کیا اور بوسہ الگ کر دیا گیا پھر اس اناج کو پھر پانی سے دھویا گیا اور پھر ایک خاتون نے چکی سے اس کو پیسا اور آٹا بنایا اور پھر کوئے سے جو ہے وہ گھر کا مالک جا کے پانی لے کر کے آیا اس نے پانی ڈال کر کے اس آٹے کو گوندا پھر وہ گھر کا مالک کہیں سے لکڑیاں لے کے آیا کاٹ کر کے اور اس نے چولے میں رکھ کے آگ لگائی پھر اس کو اوپر توات رکھا اور پھر اس کے اوپر وہ گوندا ہوا آٹا اس کا پیڑا بنایا پھر اس کی روٹی بنائی پھر اس کے اوپر ڈالا آگ تھوڑی سی زیادہ جل گئی اور ایک کونہ جل گیا اور تجھے پسند نہ آیا کہ کہاں سے سلسلہ چلا اور کہاں تک پہنچا اور تو نے اس طرح اتار کے پھینک دیا یہ اللہ کی نعمت ہے تو چونکہ انسان کی نظر اس سارے منظر نامے کی طرف نہیں ہوتی ہے اور یا پھر اس کو آسانی سے مل جاتی ہے تو وہ شکر کا لہجہ نہیں رکھتا ہے اور جب اس کو کوئی نعمت ملنے میں تاخیر ہو جائے تو پھر اسے پتا چلتا ہے پھر اس کا رمہ رمہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے یہاں حضرت مولا کائنات سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضور کے بارے میں کہ حضور سے محبت کتنی ہمیں کسی نے کہا جان سے زیادہ کسی نے کہا مال سے زیادہ کسی نے کہا اولاد سے زیادہ کسی نے کچھ کہا حضرت علی المرتضی فرمانے لگے حضور ہمیں مال سے جان سے اولاد سے پیارے تھے یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہو اور تھنڈا پانی میسر آ جائے حضور اس تھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے تھے ذالکہ تقدیر العزیز العلیم یہ حکم ہے زبردست علم والے کا یہ رب کا حکم ہے جس سے وہ سرطابی نہیں کر سکتا والقامرہ قدرناہ منازل حتی آدہ کل ارجون القدیم اب چاند کی طرف توجہ موڑے انسانوں والقامرہ اور چاند قدرناہ منازل ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں حتی آدہ کل ارجون القدیم یہاں تک کہ یہ خجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے تو جب پہلی رات کو ہوتا ہے تو اس وقت سارے چھتوں پر ٹڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں اور بھلا لگتا ہے پھر جب بدرے تمام ہوتا ہے تو پھر اس کی چاندنی چکور کے دل میں کشش پیدا کر دیتی ہے سمندروں میں مدو جذر پیدا ہو جاتا ہے جوار بھاٹے اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہی چاند جب بوڑا ہوتا ہے تو پھر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اچھا اس چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تُو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا مو دیکھنے آیا تھا تُو بھی اس وقت لوگوں کی توجہوں کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منازل تیہ کرتا رہا اور جوانی کی دہلیس پہ جب تُو نے قدم رکھا اور تُو بدرے تمام ہوا جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرستا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے لہریں اٹھتی ہیں توفان پیدا ہوتے ہیں تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیس پہ ہوتا ہے تو وہ بھی توفان اٹھاتا ہے دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ لمحے بھی آئے کہ تُو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر حل چل پیدا کر کے رکھ دی تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں تیری ظلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا حتی آدہ کل ارجون القدیم پھر گوڑا ہو گیا پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہت دل کھینچتی ہے اور جب بڑا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے ماں بھی بلہاری جاتی ہے باپ بھی صدقے جاتا ہے بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے لیکن جب بڑاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے اب توتلہ پن پیدا ہو جائے اب زبان اٹکنے لگے تو بچے بھی مزاق اڑاتے ہیں ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا آج لمحہ وہ گیا کہ قہتہ آدھا قل ارجون القدیم خجور کی تہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے اب اس تہنی کو کون پوچھتا ہے جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ تہنی اچھی لگتی تھی مالی سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے پھر جوبن پہ آیا اور جب خجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور خجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کٹ لیا اب وہ خجور اجڑ گئی اب اس کی وہ تہنی بے توکیر ہو گئی انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بھڑاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے بھڑاپے میں